موسیقی سماجوادی پارٹی کے پرمنتری آزم خان کے لیے جنپت گازی پور کی مزار پر دوائیں اتتر پردیش جنپت گازی پور کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں یہ مانتا ہوں میرے دیئے تیرے آنڈھیوں نے بجھا دیئے میں یہ مانتا ہوں میرے دیئے تیرے آنڈھیوں نے بجھا دیئے مگر ایک جگنو ہواوں میں ابھی روشنی کا امام ہے یہ تھے علیگر مسلم انمیسٹی کے مشہور شاعر بشیر بدر ایک زمانہ تھا آزم خان حقد سماجوادی پارٹی میں کافی اونچا ہونے کے بعد آج جس طرح مقدمے پر مقدمے قائم کر کے جیل میں پورے گھر کو بند کر دیا گیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے لیکن یہ بھی سچ سماجوادی پارٹی کے مکھیا نے پور مکھ منطری نے جس طرح سے ساتھ چھوڑ دیا ہے آزم خان کا یہ بھی کسی سے چھپوئی ہوئی بات نہیں ہے لیکن شہیدوں کی دھرتی بیر عبدالحمید کی دھرتی کہ گازیپور کے کچھ نوجوانوں نے اس کی ان کی صحت کے لیے اچھی ہونے کے لیے گازیپور کے مشہور درگاہ حضرت شاہ جنید قادری رحمت اللہ علی کے مزار پر یوانیتہ ابینہ سنگھ اور یتی اور عتیق رائنی کی قیادت میں مزار پر چادر پوشی کر کے آزم خان کے صحت کے لیے دعائیں مانگی گئیں اس میں مخروف سے مہن راوت، ہومکار یادو، راجدیب راوت، کنیات چودری، ریسو پانڈے، فیروز جمال، سونو خان، پردیش احمد مخروف سے اپسٹی تھے خبر آج بھی کے لیے جعوید بن علی کی مشیش ریپورٹ مخروف سے اپنے پر چادر پوشی کر کے لیے م Concult столative آج بھی چادر پوشی کرنے کا یہی او spinach تھا کہ مہنی اعظم خان جو سماجوات کے بہت بارے پی셔พرے can اور میں ماننی بricht drinking آدھرنی یہ نیٹا جی مولیام singھ جی کے لیے میں ان کے جنرل دواز پر 11 لیٹر گایا کے جنر روسکے درہ وششے کراتا ہوں ح rer بجن کراتا ہوں سماجواتی پالٹی کر میں کاری کرتا ہوں ماننی اعظم خان سماجواتی پالٹی کے بہت بارے پیرفیکار رہے ہیں مجھلتہ ہندوستان کے یہ آخری سماجواب کے پریفی کار بچے گئے تو ان کے شفا کے لیے ان کے سلامتی کے لیے ہم نے پیر بابا کے ہاں آ کر یہ منت مانگی ہے چارہ چارہتے ہوئے منت مانگی ہے کہ آجام خاش اب جل سے جل سوست ہوں آج سوست ہوں گے تو پھر ہم لوگ ایک بار چارہ چارہ میں آئیں گے آتیک احمد رائنی جلا دیچ علف سنکھیک سبا سماجواب دی پارٹی گاجی پور دیکھیں آج میں کافی ایک طرف سے خوشی کے ساتھ کہانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے سماجواب دی پارٹی کے یو آنے کا اب انہوں نے ایک رائے پیس کیا کہ ہم لوگ بھی آجام خان صاحب کے لیے کچھ گاجی پور میں کریں ہم سب کی رائے سے کیے ہوا کہ ہم لوگ حجرت ساج جنید رحمت اللہ سکلین آباد کے درگاہ پر ہم لوگوں نے جناب آجام خان صاحب کے لیے چادر پوسی کیا اور ان کے صحیح سلامتی کے لیے ان کے سواست میں صدار کے لیے دعا خانی کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتر پردیس میں بیجیوی کی سرکار ہے اور تانہ شاہی شرکار جہاں ایک بکری چھوڑی کو علیام میں آجام صاحب کو اس طریقے کی پرسانیہ جھلنا پڑتا ہے آج پورے پردیس کے لوگ دیکھ رہے ہیں جو چار کئی بار بیدھائک رہا کئی بار سانسد رہا اس جیسے سمیدھان پر رہتے ہوئے جناب آجام صاحب کی حال یہ بنی ہوئے جو بہت سے ایسے لوگ دھاراؤں میں ونچت ہیں اور جیل کے باہر ٹھل ہیں اس طریقے سے بدلے کی بھاؤنات سے جناب یوگی صاحب راجنیت کر رہے ہیں یہ سراسری نندنی ہے اور اس کی میں گھور نندہ کرتا ہوں اور میں یوگی سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ جل سے جل اگر آجام صاحب کو ریہا نہیں کیا گیا تو سماج وادی پارٹی پورے پردیس میں آدھڑی راشتی ادھج کی جی کے نیچے پر لام بند ہو کے روڈ پر تھرنا پردرسن کرنے کا بھی کام کرے گی